الفیصل پروپٹی موٹرز اینڈ پروپٹی سروسز اسلام علیکم میرے نام سعاد خان ہے اور میں ہوں الفیصل پروپٹی سروسز کی جانب سے اسلام علیکم میرے نام فیصل خان ہے اور میں ہوں الفیصل پروپٹی سروسز کی جانب سے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو مکان دکھانے جا رہے ہیں ایک جو تقریباً بن چکا ہے اور ایک انڈر کنسٹرکشن ہے یہ مکان ان لوگوں کے لیے ہے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ قرائے کے مکانوں پر قرائے میں بڑھ رہے ہیں تو ہم ان کے لیے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے پورشن میں مکانات بنائیں دیٹھ سے دو مرلہ کے اندر ہوں وہ اور ان کو بہا آسانی وہ خرید سکیں میرے جیسے کئی بھائی ہیں میرے بھائی ہیں جو قرائے پر بیٹھے ہیں جو جن کے پاس جو ہے وہ سب تھی ہیں پچیس سے پچاس لاکھ والے مکان کی اگر مثال کے طور پر کسی آدمی کے پاس دو لاکھ ہے تین لاکھ ہے ایک لاکھ بھی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے اس کو اسی حساب سے مکان دیں گے واقعی پیسے اس سے قسطوں میں لیں گے ان کے لئے یہ مکان ہے جو کفارسل ہے اور جو فیملیز قرائے پر بیٹھی ہیں انتہائی مشکل میں پانچ ہزار پہ پر منت کا قرائے دے رہے ہیں ان کو قسطوں پر بھی دیں گے ٹائم پر بھی دیں گے اور قبضہ اور اس کا جو ایک آزاد کلیر ان کے نام پر دیں گے تاکہ وہ جو قرائے دیتا ہے ہر مہینے کا پانچ ہزار دس ہزار جو قرائے دیتا ہے تو وہ قرائے والے پیسے اس کے ہم قسطوں میں لیں گے تاکہ اس کی آنے والی زندگی کے لئے اس کا اپنا ایک مکان بن جائے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ ہمارے ظلے میں پہلے یہاں پر اپنے محلے سے ہم نے شروع کیا ہے یہ ہم ایک پورشن بنا رہے ہیں سعط خان نے سارا پورشن آپ کو دکھایا ہے اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو پھر اس کا ہم ٹوٹل لگائیں گے کوشش ہماری یہ ہوگی کہ دینے والے پہ کم سے کم بوجھ پڑے اور یہ جو مکان ہے یہ چھوٹی فیملیز دو دو تین تین بچے اور اس کے علاوہ جو ہے اپنا دو میاں بیوی سکون سے اس گھر میں رہ سکتے ہیں دو کمرے ہیں کمرے کی بیمائش تقریباً دس بائی بارہ ہیں اور اس کے جو ہے سین بھی ہے کچن بھی ہوگا اور ساتھ جو ہے اس کا بشن مغیرہ یعنی کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ بہرہ لاکھ پندرہ لاکھ دس لاکھ آٹھ لاکھ سات لاکھ مطلب ہے کم سے کم ریٹ میں ہم مکان بنائیں گے اب یہ جو ہم مکان بنا رہے ہیں اس کے آپ ہی ہم کچھ نہیں بتا سکتے جب یہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کا ہم ٹوٹل لگا کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے اور اس کی جو ہے جب دستر سارا کم مکمل ہو جائے گا اس کے بعد جب وہ کم مکمل ہو جائے گا کم مکمل ہونے کے بعد ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ مکان کتنے کا ہے اور کیا ہے ابھی ہم نے شروع کیا تھا تو یہ مکان جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہیں آپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں جو ٹون میں پچاس لاکھ کا بلارٹ نہیں خرید سکتے اس کو کنسٹرکشن اس کی نہیں کر سکتے ان کے لیے الفیصل پراپٹی سرویس نے ایک جو ہے ایسا پروجیکٹ لائے ہیں کہ آپ کو کس پر بھی مکان دیں گے آپ جو ہے کلائے سے جان چھڑائیں اس مکان میں اپنے گیش بنائیں ابھی یہ ایرے ہم ڈال رہے تھے یہاں پر ایروں میں بھی ہم نے کیا کہتے ہیں اس میں سریعہ ڈال رہے ہیں اور مضبوطی کی کوشش کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اور اوپر بھی ہم نے یہ سریعہ ڈال رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ مضبوط چیزوں جس میں لینے والے کے لیے بعد میں کوئی بسنا نہ بنیں صرف وہ سمان اٹھائیں اور یہاں پر آکے بیٹھ جائیں یہ واقعہ لوکیشن خشاب شہر کی بہترین لوکیشن واقعہ ماللہ لاہوری گیٹ جس کی گلی میں آپ جو ہے موٹرز بائک کھڑا کر کے چلے جائیں رات کو بھول جائیں اندر کرنی آپ کو بھول جائے بائک تو کھڑی رہے چاہ بھی لگی رہے یہاں سے چوڑی ڈکیٹی کسی قسم کا کوئی جو ہے سوال بھی نہیں بھی بس وہ جو قرائے دے رہا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ جو قرائے دے رہا ہے اس کا قرائے کے حساب سے مفقیس تلیں چاہے وہ پندرہ ہزار روپے قرائے دے رہا ہے یا دیس ہزار روپے دے رہا ہے یا پانچ ہزار روپے دے رہا ہے اور ہماری جتنے آدمی ہمارے پاس آ رہے ہیں ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کوشش کر رہی ہیں اگر آپ کے پاس دو لاکھ ہے پانچ لاکھ ہے چار لاکھ ہے اگر ہمارا آپ کے ساتھ سوتا ہوتا ہے آپ ہمیں ایڈوانس میں دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو کنی پر پیسے ملتے ہیں یا آپ کی سیٹنگ بنتی ہے آپ ساتھ ساتھ دیتے جائیں اور اس کے بعد یہ جو مکان ہیں یہ اڑائی مرلے کے بھی ہیں دو مرلے کے بھی ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں اس سے کم بھی ہیں تو یہ جو ہے مکان گیس پجلی اور پانی سہولت اور پوری اس کے اندر ہر قسم کی سہولیات محصر ہوں گی کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ پر بوجھ زیادہ نہ ڈالیں ہم ایسا کم ہرگز نہیں کریں گے کہ دس لاکھ والی چیز ہم آپ کو بیس لاکھ میں دیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو اپنی محلت دارے ہیں اس کے اوپر اس کو آپ سے بہت جائز منافع لیں گے کچن کی اس کے بعد دو کمرے کی اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جو ہگا سیمن پلسٹر چونہ وائرہ اس کے بعد پینٹ وائرہ کر کے دیں گے آپ کو بلکل ہی نیو مکان آپ کو دیں گے اس کی چابی آپ کو دیں گے آپ یہاں پر جو ہے اس میں رہیں گے تو الفیصل پر اپنی سرویس نے سٹارٹ کیا ہے محلہ لہوری کے ایڈ خوشاب سے خوشاب سے اسی طرح آگے ہم بڑھیں گے جو رباد کی طرف تو جیسے کہ فیصل خان صاحب نے وضاحت کر دی ہے اس مکان کے بارے میں تھوڑے سے ایک دو سوال ہے میرے جو ان سے میں کرنا چاہوں گا کہ دوبارہ سے ان کی طرف کیمرہ دیکھے جاتے ہیں اور جو رباد سے انشاءاللہ سرہ خوشاب کی دیرم سرہ خوشاب سے انشاءاللہ پنجاب پاکستان الفیصل پر اپٹی سرویس کوشش کرے گی کہ آپ لوگوں کو ایک جو ہے فیسلٹی دے ایک آپ کو جو ہے اچھی چیز دوران کرے جس میں آپ جو ہے آپ لوگوں کو پیسوں کی ٹینشن نہ ہو آپ لوگوں کو قصتوں کی ٹینشن نہ ہو آپ لوگوں کو زیادہ پچاس سے پچیس سے پچاس لاکھ روپے پرنے کی ٹینشن نہ ہو فیصل خان صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ پورشن تیار کر رہے ہیں یہ اس کی بیمائش کیا ہے یہ ہم جو پورشن تیار کر رہے ہیں اس کی بیمائش ہے بیس دورب پچیس بیس دورب پچیس اس کی کمرے کتنے کتنی بیمائش کے دس بارہ چیک ہو گیا دس بارہ کا کمرہ بنایا ہے کیونکہ ہمارے ایریے میں یہاں پہ تقریباً دس لاکھ روپے سات لاکھ سے لے کر دس لاکھ روپے فی مرلا جگہ ہے اور فیملیاں جو رہ رہی ہیں اس علاقے میں بارہ پارہ دس دس بارہ پارہ آزار کی رہے بھر رہی ہیں تو یہ سیڈ پہ جو ہویلی ہماری تھی کچھے کے ساتھ اس کو ہم نے گرا کر یہاں سے کام شروع کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ باقی فیصل کرونی میں بھی میاں بنا رہا ہوں کچھ ملاک سے بنا رہا ہوں بھی فیٹوں سے بناوں گا پوشش ہماری ہوگی کہ مضبوط مکان اور خرچہ کم سے کبھی یہ جو مکان ہے اس کی صرف اور صرف سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے سولہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے کمی بیشی مناسب ہے یاد رہے اور یہ جو مکان ہے یہ پورا جو ہے تقریباً اڑھائی مرلے کا ہے اس میں بہترین ایک فیملی دو تین بچوں کے ساتھ رہش کر سکتی ہے سارا کچھ مکمل لگے میں کہہ رہا تھا کہ صرف سمان اٹھائیں گے اور یہ در آکے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہو گیا ہے انڈر ڈراؤنڈ فیڈنگ گا ہے برکہ اقتدام میں یہ جو ہے جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ بجلی اور گیس کی سغولت ہم دیں گے لیکن ان کے ساتھ کوشش کروائیں گے یہ جو مکانات ہیں ان کے میٹر وہ خود لگوائیں گے ٹھیک ہے ہم ان کا سارے ساتھ کتاب سیٹ کر رہیں گے میٹر وہ خود لگوائیں گے یہاں پہ ہے ہمارے پاس گیس بھی ہے بجلی بھی ہے یعنی کہ ان کو بٹھا کے ان کا کام ہوتنے تک ان کو گیس بجلی ملے گی جتنے تک ان کے میٹر نہیں لگی تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو یہ مکان دکھاتے ہیں یہ قسطوں پر بھی لے سکتے ہیں یہ ناٹ کیش پر بھی لے سکتے ہیں یہ آپ ٹائم پر بھی لے سکتے ہیں تو اسی طرح لگے تو آپ کو یہ مکان دکھاتے ہیں اور مزید یہ کہ ہم جو ہے انشاءاللہ الفیصل کے لنے اس کے علاوہ گردو نوا خشاب کے جو ہے علاقے ان میں جو ہے منسٹرکشن کے کام دے رہے ہیں تو چلتے ہیں اس مکان کی درد آئیے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کمرے لیکن اس سے پہلے سوڑا سا جو ہے ہمارے جو محترم اظہار بھائی ہیں اظہار مصری ہیں اظہار صاحب ہیں استاد اظہار صاحب ہیں اسلام علیکم محترم اظہار صاحب کیسے ہیں ان سے ہم یہ سوال کرتے ہیں استاد اظہار صاحب یہ بتائیے کہ یہ فیملی کے لیے ایک فیملی جو چھوٹی فیملی ہے تین چار بچوں والی یہ مکان ان کے لیے کیسا ہے اس میں کیسی رہش ہو سکتی ہوں گی ازلی رہ سکتے ہیں چھیک ہے ان کو یعنی کہ کوئی پرابلم کمروں میں یا اس کے سہن میں وہ تو نہیں ہوگی نہیں کوئی پرابلم نہیں چھیک ہے چھوٹی فیملی جو آنا آرام سے رہ سکتی ہے چھیک ہے جی اور مسالہ وغیرہ آپ اور 않는 بچوں کس طرح کس طرح کنان کر رہے ہیں اچھای سا یا کس طرح کنان اکھڑا بہت اچھا ہے چک ہے جی چنائی میں چھئے ہیں چھے اک مچھیلی چھے اک مسالہ iets جیسے کریش ہو گیا چھے اک چھے اک چھے اک چندھائی کی چھے چھے اک کو بتا رہے تھے کہ یہ جو مکان ہے یہ فارسل ہے یہ دو ایک فیملی کے لیے ہے بہترین لوکیشن ہے اس میں جو ہے ابھی اس کا پلستر اور چھت واہرہ کا کام باقی رہتا ہے اور ایڈوانس بوکنگ کے لیے ایڈوانس آرڈر کے لیے آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں اس میں دو کمرے آپ کو دکھاتے ہیں اس پہ دو کمرے ہیں یہ جو دیوار ہے یہ یہاں جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس کے آگے گلی ہے گلی یہ والی ہے یہ والی گلی ہے اس کی گلی جو ہے چوڑی کریں گے اور اس کو جو ہے آپ کو اس طرف سے دکھاتے چلیں کہ یہاں پہ جو بلاک سے ادھر جگہ ہے یہ ساری گلی ہے یہ سامنے وہ مکان ہے مکان سے اس طرف پھر گلی جا رہی ہے اس طرف تو یہ ساری جو ہے گلی ہے گلی تقریبا جو ہے دس فٹ کی ہے اور یہ جو مکان ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے یہ ابھی جو ایک انسٹرکشن اس کی ہو رہی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اس کا کام کمپلیٹ ہوگا اور آپ جو دوست ہیں میرے جیسے جو کے قرائے پر دھکے کھا رہے ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ جو ہے ہم نے مکان تیار کیا ہے اور آپ جو ہے اس کو کام پیسوں میں خرید سکتے ہیں یہ جو ہے سولہ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آگے کی طرف آپ کو بتاتے ہیں یہ جو مکان ہے یہ جو ہے آپ اس کو خریدنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ابھی یہاں پر اینٹے وائرہ پڑی ہیں دراصل یہ گلی ہے اس کی مکان کی اور مکان تھوڑا سا آپ کو پیچھے ہٹ کے دکھایا جائے مکان جو ہے بیتلین لوکیشن پر ہے یہ اس کا ایک کمرہ ہے باہر سے آپ کو دکھا رہے ہیں سیمک پلسٹر ابھی کرنے والا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ یہ مکان جو ہے ریڈی ہو جائے گا اور یہ جو ہے اس کی دیوار ہے اس طرف والی یہاں پر اسی جگہ پر اس کا گیڑ ہوگا گیڑ اسی مکان کا یہاں پر ہوگا اور یہاں اس طرف جہاں پہ ہمارے محترم مصری صاحب جہاں پہ بائی ازار صاحب دیوار اٹھا رہے ہیں اس کو اسی طرف اس کا واشلون اور چھوٹا سا کیچن ہوگا یہ جو ہے پھر ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں گلی آگے یہ گلی اس کو چھوڑی کریں گے اس کے علاوہ اور ایک ساتھ مکان ڈالیں گے دیوار گرا کر اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں مکان ہیں یہ دونوں مکان ہیں جو کہ فائر سیل ہیں اور دو کمرے ہیں یہ اس مکان کے ہیں یہ تقریبا نگائی مرلے کی بھی مماش ہے اور جب یہ پلستر ہو جائے گا آپ کو پھر سے اپ ڈیٹ کریں گے یہ مکان آپ لوگوں کے لیے ہے جو کہ قرائے پر جو ہے آہ مشکل میں ہیں یا آپ جو ہے نا سنگل فائملی ہیں یعنی کہ ایک بھائی ہے وہ علیہ سے اپنا پورشن بنانا چاہتا ہے لینا چاہتا ہے اس کے پاس جو ہے نا اتنی وہ ستنی ہے کہ کنسٹرکشن کر سکے تو بنا بنایا جو مکان ہے یہ خرید سکتا ہے اس کے دو کمرے ہیں بہترین بہترین بچے دو ایک فائملی جو ہے یہاں پر بہترین رہ سکتی ہے تو یہاں پر گیس بجلی بھی ہم آپ کو رہیں گے لگا کے اسی طرف جو ہے گلی میں سامنے میٹر جو ہے وہ مکان کے لگے ہوئے ہیں گیس میٹر یہاں اس گلی میں گیس آئی ہوئی ہے یہاں آپ کو گیس اور بجلی کے میٹر بھی دیں گے انشاءاللہ لگا کے تو ابھی ہم آپ کو تھوڑا سا کمرہ اندر سے دکھاتے ہیں میں آپ کو یہ مکان دکھاؤں اندر سے کمرے لیکن اس سے پہلے فیصل خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تھوڑا سا ان کا ریویو لیتے ہیں اس کنسٹرکشن کے بارے میں یہ جو نیو کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان سے جو ہے تھوڑا سا ریویو لیتے ہیں یہ کرنے کیا جا رہے ہیں الفیصل پراپٹی سروس آپ کو کیا پروائیڈ کر رہی ہے تو ازار صاحب آپ یہ بھی بتائیے گا بھائی ازار کہ آپ کا کتنا تجربہ ہے اس کنسٹرکشن کے کام میں کہ الفیصل پراپٹی سروس فیصل خان صاحب نے آپ کو ہائر کیا ہے یہاں اس کام کے لیے تو آپ نے کچھ تھوڑا سا ٹائم باہر بھی دیا ہے کون سی گنٹری میں آپ نے ٹائم لگایا ہے کنسٹرکشن کے کام میں میں سوڑی میں رہا ہوں ال ٹیف کمپٹی میں ٹھیک ہے جی وہاں پہ ہی کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے ٹھیک ہے جی کتنا ایکسپیلینس ہے آپ کا اس میں سات آٹھ سال کا ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے تو جیسے کہ استاد ازاد صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک دیترین جو ہے لوکیشن پر ہے اور یہ جو مکان تیار کیا جا رہا ہے یہ جو ہے انتہائی اچھی لوکیشن ہے اس کی اور انتہائی جو ہے انتہائی جو ہے سکون وال جگہ ہے تو تھوڑا سا ہمارے محترم جو ہے سکندر خان صاحب ہیں ڈیلی بیس پہ جو کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ان سے بھی تھوڑا سا ریویل ہوتے ہیں اسلام علیکم سکندر خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کتنے دن سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں الفیصل پر اپٹی کے پروجیکٹ پہ مجھے ہوگی ایک مہینہ ہونے والا ہے یہ کام کر رہا ہوں چھیک ہے جی اچھیک ہے جی اچھیک سے وہ ہمارے سامنے لگ رہے ہیں خود ہم لگا رہے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں چھیک ہے جی ہمارے والے آدموں کو بھی مشکل لو چھیک ہے جی بہتر ہے کہ چھیک ہے جی اچھے کام ہوتا بہتر ہے اور اس میں یہ جو مکان اس ٹائپ کے ڈھار رہے ہیں یہ اس میں کوئی اگر فیملی یہاں پر رہتی ہے تو اس کو کیا سہولت فرام ہوگی یہ لوگ کو سہولت ہے چار دوڑکا ہے کچھن ہے چھے کچھن بنائی ہے چار کچھن بنائی ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی تو آپ کو دکھاتے چلیں کہ اس طرف جو ہے یہ دوسرا مکان بھی یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے اس کے کمروں کی بنیاد رکھ رہی ہے یہ والی تو یہ آپ کو بتایا ہے کہ واقعہ محلہ جو ہے لاہوری گیر خوشاب ہے لاہوری گیر خوشاب لاہوری گیر خوشاب جو ہے خوشاب شاید کا بہت پرانی لوکیشن ہے جو کہ جہاں پہ آٹھ سے دس لاکھ روپے مرلے کے ریٹ ہے ابھی ہم چلتے ہیں کمروں کی طرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پکی لکڑ کے جو اینا پکی لکڑ کے جو ہے دروازے لگائے گئے ہیں اس کے ان کو جو اپنٹس وائیرا بھی کیا جائے گا ان کو ریویر کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے کمرہ آپ کو دکھاتے چلیں اندر چل کر اس میں ایک بیڈر ایک علماری بہرہ اور یا صوفہ سیٹ ایک کمرہ میں آ جائے گا آپ کا ایک صوفہ سیٹ آ جائے گا اور ایک جو ہے آپ کا بیڈر آ جائے گا دوسری کمرہ میں آپ جو ہے علماری اور صوفہ سیٹ بہرہ اور ایک کمرہ میں بیڈ بہرہ آپ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں دو کمروں میں آپ جو ہے اس کو اپنی زندگی گزار سکتے ہیں انتہائی اچھی طرقے سے اور یہ جو واقعہ لوکیشن ہے آپ کو بتاتے چلیں پہلے بھی بتایا ہے کئی بار کہ جو ہے خوشاب شہر کی واقعہ لوکیشن پرانا جو خوشاب ہے اس کے ساتھ واقعہ محلہ لاہوری کے اور یہ جو ہے مقام جو آپ کو دکھایا ہے یہ بالکل ریڈی ہوگا جب تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے دوبارہ سے تو ابھی ہم چلتے ہیں سہرہ صاحب کو اس کے نیر بھائی پلیسز جو ہے اس لوکیشن کے نیر بھائی پلیسز وہ آپ کو رکھاتے ہیں آگے جو یہ جو پروجیکٹ ہمارا شروع ہے اس میں یہ بھی جگہ آ جاتی ہے یہاں پر بھی مکان ڈالیں گے یہاں پر بھی بلتی ہوگی دن دن فٹ اور اس طرح کے جو ہے بیٹلین پورشن ہوں گے چار سے پانچ فیملی یہاں پر سیٹل ہو سکیں گی چھوٹی فیملیز جو ہیں ان کے لیے جو ہے یہ جگہ ہے تو ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے نیر بھائی مسجد وہ آپ کو رکھاتے ہیں اور یہاں پر اس طرف یہ جو آپ کو گلی نظر آ رہی ہے اس گلی میں اگر آپ جائیں تو گلی میں جو ہے آگے شاپس ہیں کریانہ شاپس ہیں کریانہ شاپس ویرہ ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے پرانا چوک خوشاب اسی گلی سے آپ جو ہے آگے سامنے دائیں ہاتھ پہ جائیں تو شاپ جو ہے پرانا چوک خوشاب ہے پرانا چوک میں کسی بھی چیز کی آپ کی جو ہے خرد و فروغ تو سکتی ہے اور اس طرف آپ کو دکھاتے چلیں کہ یہاں پر گیس بجلی اور پانی کی سہولت موجود ہے تو جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بھی ہم آپ کو مسجد دکھائیں گے یہ جو پل ہے یہ کچھا خوشاب کی ہے اس کی جو ہے محلہ لاہوری گیٹ کی پل ہے یہ سن نالا ہے نالا جس میں شہر کا پانی گندہ بیٹا ہے یہ آپ کو جو ہے اس میں سیوریس کا نظام کی سہولت ہے یعنی کہ آپ جہاں پر پانی ہوئے رکن کی یہاں پر نکل سکتی آپ کی اور یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کچھے میں بھی مکان ڈالے ہوئے ہیں یعنی کہ محلہ لاہوری گیٹ سے نیچے اترتے ہیں ساتھ ہی مکان ڈالے ہوئے ہیں یہ انہوں نے رہیش کی ہوئی ہے گینس بجلی یہاں تک بھی پہنچی ہوئی ہے تو جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں پر رہیش ہے یہ جو ہے مکان ادھر بھی ڈالا ہوا ہے ساتھ بھی مکان ڈالا ہوا ہے گری ہے اور یہ جو سامنے مسجد ہے وہ بھی ہم یہاں آپ کو چل کے دکھاتے ہیں یہ جو مسجد ہے یہ نیر بھائی پلیس ہے نیر بھائی جو ہے یہ پراکٹی فارسل ہے اس کے نیر بھائی یہ مسجد ہے تھوڑا سا آپ کو جو ہے یہاں سے وہ مکان دکھائے جائیں جو کے فارسل ہیں یہ تو سامنے کی طرف جا رہی ہے گلی سامنے کی طرف پلانا چوہ خوشاب کی طرف یہ ادھر ساتھ رہیشیں ڈالی ہوئی ہیں اور اس آپ کے جو پراکٹی فارسل ہے یہ جو مکان ہے اس کے ساتھ جو ہے پیشے سکول بھی ہے دکھ سکول گورنمین دکھ سکول خوشاب ہے بچوں کو ایزی لی یہاں سے سکول بھیجے جا سکتا ہے یہ سامنے یہ جو ہے گلی ہے گلی کے ساتھ یہ پہلا پورشن ہے جو کہ اڈائی مرلے کا ہے فارسل ہے اس کے نیر بھائی مسجد دکھائی آپ کو سکول دکھایا بزار کا بتایا اس کے بعد جو ہے شاپس وائیرا آپ جو ہے سامان لینے کے لیے یہاں سے جو ہے ڈائی وائر ابھی قریب ہے سارا کچھ یہاں پر اس کی سہولیات موجود ہیں تو ابھی آپ کو جو ہے مسجد سے پہلے دکھاتے چلیں گے یہ جو مکان ہے یہاں آگے گلی بھی ہے گلی میں وہ وہاں تک جو ہے رہیشیں ہیں ساری رہیشیں ہیں یہاں پر لوگ رہ رہے ہیں گیس وجلی اور پانی کی سہولت ساتھ جو ہے سیورج کا نالہ بھی ہے یہ جو مسجد ہے یہاں پر مسجد بھی قریب ہے یہاں پر آپ نماز پڑھنے کے لیے آسکتے ہیں تو جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے اس مسجد کا نام ہے مسجد فاطمہ تزہرہ مسجد سیدہ فاطمہ تزہرہ اور اس کے ساتھ بھی یہاں پر رہائش ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے مکان آپ دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو دکھا رہے تھے یہ جو مکان ہے فاطسل ہے قسطوں پر بھی ہے نٹ کیش پر بھی ہے نٹ کیش پر بھی ہے اور اس کے علاوہ اس میں پیمیٹ اتنی زیادی نہیں ہے فیصل خان صاحب آپ کو بتا چکے ہیں اس کی پیمیٹ اس کی ڈیمانڈ میں نے آپ کو بتا دی ہے باکہ اس کا جو ہے ریکلکولیٹ کریں گے سارا حساب یہ جو ہے کمی میں پڑھتا ہے مطور اور اس کے حساب سے آپ کو جو ہے ملے گا یعنی کہ دس بارہ لاکھ تینہ لاکھ چودہ لاکھ تک ہر جو ہے ہماری پوشش ہے کہ یہ مکان آپ کو دیا جائے یہاں پر سکون کی آپ ریاج کر لکھیں یہ آپ کو دس بارہ لاکھ تک چودہ لاکھ تک آپ کو یہ مکان دیا جائے اس میں ٹائم بھی بنائے جائے آئی اس میں کس نے بھی دی جائیں کہ دماغ آپ دیں گے تو تھانکس بار باشنگ اس ویڈیو دیکھتے رہے یہ گر